امریکی حکام نے ایک چینی انجینئر کو امریکی سائنسدانوں کی جاسوسی کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے ستائیس سالہ جی چاوکن کو امریکی شہر شکاگو سے حراست میں لیا گیا اور اس پر غیر ملکی ایجنٹ ہونے اور امریکی انجینئرز اور سائنسدانوں کی جاسوسی کرنے کا الزام لگایا گیا ہے جی چاوکن اگست دوہزار تیرہ میں امریکہ الیکٹرکل انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرنے آئے تھے جس کے بعد انہوں نے دوہزار پندرہ میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی اور دوہزار سولہ میں امریکی فوج کے ریزروز میں شامل ہوئے تھے شکاگو کی عدالت میں جاری مقدمے میں جی چاوکن پر الزام ہے کہ وہ چین کے ایک عالی انٹیلیجنس افسر کے لیے کام کر رہے تھے اور ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ آٹھ مخصوص افراد کے بارے میں تفصیل فراہم کریں امریکی حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے امریکہ میں موجود چند اور چینی افراد کی بھی جاسوسی کی تھی جو بحیثیت سائنس دان اور انجینئر کام کر رہے تھے ان میں چند وہ تھے جو امریکہ کے محکمہ دفاع کے لیے کام کر رہے تھے جی چاوکن نے اپنے اوپر لگائی جانے والے ان الزامات کی تردید کی ہے جی چی 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 چ موسیقی